شیمد ہوم ریمیڈیس میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے واسطو ساستر کے حساب سے وہ عادتیں جو آپ کو گریبی اور درباگی کی طرح بڑھاتی ہیں واسطو ساستر میں آٹھ ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کا دھیان رکھیں تو آپ کو نوکری اور بیوسائی میں انتی کے ساتھ دھن کا لاو ملتا رہتا ہے اس کے علاوہ گھر میں رہنے والوں کا سواست اچھا رہتا ہے اگر واسطو کے ان ٹپس کا دھیان رکھا جائے تو آپ کے گھر پریوار کو ہر طرف سے لاو ملے گا اب میں وہی خاص آٹھ باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلی چیز کچھن میں دوائیاں رکھنے کی عادت واسطو کے انصار بلکل گلت مانی جاتی ہے ایسا کرنے سے لوگ کے سہت میں اتار چڑھا بنا رہتا ہے دوسرا باتروم اور ٹائرٹ کے دروازوں میں اناوشک کھلا رکھنے پر گھر اور دکان میں لگتار پیسو کر نقصان ہوتا رہتا ہے تیسرا گھر کی دیواروں یا فرض پر بچوں کو پینسل چاک یا کوئلے سے لکیرے نہیں بنانے میں اسے خرچ اور بدھاڑی بڑھتی ہے چوتھا جس علماری یا تیجوری میں پیسہ یا قیمتی سامان رکھتے ہیں اس کے پیچھے یا اس سے سٹا کر جھاڑو نہیں رکھنے چھے ایسا کرنے سے دھن کی ہانی ہوتی ہے پاچھوان گھر کے دکشن دشا میں ایکویریم یا پانی سے سمبندیت کوئی مورتی یا شوپیس نہیں لگانا چھے اس سے آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچہ بڑھتا ہے چھتھا پوزہ گھر کبھی بھی بیڈڈروم میں نہیں ہونا چھے ایسا ہونے سے گھر میں کلہ آرکھ پریشانی اور کئی طرح کی اُلجنے آتی ہیں ساتھوان گھر دکان کی اُتتر پورا دشا کو کبھی بھی گندہ نہیں رکھنا چھے ایسا ہونے سے بھگوان وشنو اور دیکھوی لکشمی ناراض ہو جاتی ہیں پھر آٹھما گھر میں کاٹے والے چیزیں کاٹے والے پودیں دودھ نکلنے والے پودیں اور وشہرے پیڑ پودیں نہیں لگانے چھے اس سے دھن اور سواست کی ہانی ہوتی ہے تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیچئے دھنیواد